اس کو اتنا شدید طور پر مار رہا ہے چپیڑے مار رہا ہے پندوق سے پٹ مار رہا ہے پچھوں کو بھی مارا اس نے اس کو گاڑی سے دھکا دے دیا اس نے ملت ایکس پریس میں ریلوے پولیس اہلکار کی جانب سے خاتون پر تشدد کا معاملہ نیا رخ اختیار کر گیا خاتون کی موت تشدد کرنے کی وجہ سے ہوئی یا ٹرین حدثے کا سبب منی مریم تو نہیں واپس آئے گی مہم میں خود صاحب جائے جی ناظرین میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں مریم بی بی کے بھائی محمد افزل ان سے گفتگو کرتے ہیں اور تمام طرح حقائق جو ہیں تمام طرح تفصیل جو ہیں انہی کی زبانی آپ کو سنواتے ہیں بہت افسوسناک واقعہ ہے پیش ہے کیا معاملہ منا کب سے آپ کی جو بہنیں وہاں پہ کام کرنے ہیں میری بہن کو کراچی میں تقریباً آٹھ سے دس سال کام کرتے ہیں وہاں پہ وہ بہنوں کے پاس رہتی ہیں اور دیگر وہاں پہ میری والدہ بھی وہی پہ تھی تو وہ یہ عید کے دنوں میں سٹائیس نے ربضان کو وہاں سے میری والدہ نے وہاں سے کراچی سے اس کو بھٹایا ہے وہ ادھر ہمارے پاس گاؤں آ رہی تھی عید کرنے کے لئے اس کے ساتھ میرے دو بھتیجے دو لڑکی اور لڑکا دونے تھے تو عید کرنے کے لئے ادھر گاؤں میں آ رہی تھی اور جب وہ بھاولپور پہنچی ہے تو بھاولپور سے مجھے اے ایس آئی نظیر اس نے فون کیا ہے صبح چھے بج کے قریب کہ بھئی آپ کی بہن ٹرین سے گر گئی ہے اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے لہذا آپ آ کے لے جاؤں اور میں یہاں سے بھاگا ہوں پریشان ہوکے بھاول پہ پہنچی ہے اے ایس آئی نے آپ کو گاال کیا ہے نظیر اس کا ناہر نظیر نے تو یہاں سے بھاگا ہوں وہاں ادھر پہنچا ہوں اور بہن کی لاش دیکھی بچوں کو پہچان لیا اس وقت ہسپتال میں تھے اس طرح کی چھوٹے سے ہسپتال میں تھانے کے چھوٹے سے ہسپتال میں تو ناہ چھوٹے ہسپتال میں لاش پڑھی گئی تھا میں آپ یہاں سے وہاں پہنچے ہیں میرے کو تقریبا یہاں سے چار پانچ گھنٹے لگیں چار پانچ گھنٹے لگیں وہاں پہنچتے پہنچتے اور وہاں میں پہنچا ہوں کس دیر کو پہنچے ہیں وہاں میں وہی آٹھ تحریک آٹھ تحریک صبح چھے بجے مجھے فون آیا آٹھ تحریک کے شام وہاں پہنچا ہوں وہاں سے جا کہ لاش کو پچھانا بچوں کو لیا اور وہ پھر تھانے دار ہمارے ساتھ ہسپیتال میں گیا وہاں پہ جائے گا اس کا پوسٹ مارڈم کروایا اس نے کروا گیا ہمیں رات بارہ بجے آٹھ آٹھ تاریخ رات بارہ بجے وہ مجد بجے دی اس نے اور ہم لے کے یہاں پہ آگئے دفنا دیا دفنانے کے بعد ہم تو چپ کر کے بہر گئے تھے آپ کو اس وقت تک کچھ پتہ نہیں تھا کچھ پتہ نہیں تھا تو اس کے ساتھ کیا ہوا کیسے ہوا لیکن دو دن بعد ایک ویڈیو دیکھی ہم نے اس ویڈیو میں ایک پولیس والا اس کو اتنا شدید طور پر مار رہا ہے چپیڑے مار رہا ہے بدوق سے پٹ مار رہا ہے اور مارتے مارتے گسیٹ کے کسی اور جگہ لے کے جا رہا ہے دوسرے ڈبے میں کسی جگہ لے کے جا رہا ہے اور بچوں کو بھی مارا اس نے اور اس کے بعد مطلب اس کو گاڑی سے دھکا دے دیا اس نے اس نے اس بہن میری کو قتل کیا ہے اور لہٰذا میری گزارش اور ریکویسٹ یہ ہے وزیراعالہ سندھ سے وزیراعالہ پنجاب سے آئی جی سندھ سے آئی جی پنجاب سے کہ میری بہن کا قاتل سامنے آ گیا ہے اس کو سخت سے سخت سزا دیں قانونی کارا جو کہاں تک پہنچی ہے کیا درخواستیں کن کن کو دی ہیں کیا پلیس کیا تعاون کر رہی ہے وہ بھی بتائی ہے قانونی کارویس یہاں تک پہنچی کہ میں نے ایک درخواست رزیراعالہ پنجاب کو بھیجی ہے ایک آئی جی ڈی آئی جی ریلوے کو بھیجی ہے اور ایک متعلقہ تھانا جہاں پہ وہ میری بہن کی درس بادی وفات ہوئی تھی مطلب لاش مینی وہاں پہ احمد پر شرکیا وہاں میں نے بھیجی ہے درخواست اور لہذا وہ میری ریکویسٹیں میری درخواستیں قبول کریں اور مجھے انصاف دیں حکومتی اداروں کی طرف سے کس کس نے رابطہ کیا ہے کوئی حکومتی لیول پہ آپ کے ساتھ تعاون یا انصاف جانے کے حالے سے کسی نے رابطہ کیا ہے نہیں ابھی تک میری ساتھ کسی نے رابطہ نہیں کیا ریلوے احکام جو ہیں ان کا یہ موقف ہے کہ ان کا کوئی ذینی توازن ٹھیک نہیں تھا اگر وہ ذینی توازن ٹھیک نہیں تھا پھر ان کے ساتھ بچے کیسے تھے اس معاملے پہ کیا کہیں گے یہی تو میں بھول رہا ہوں اس کے اگر وہ ذینی توازن درست نہیں تھا تو ہم پاگل تھے یا میری ماں اسکو ودا سے گاڑی میں بٹھاری ساتھ اسکے دو بچے ہیں یا اور وہاں سے بینک پس اپنے پیسے نکلا کے گاڑی میں میری امی اسکو everybody اسکا ذینی توازن میری ماں کو معلوم نہیں تھا کہ اس کا ذینی توازن خراب ہے اللہ میں گاڑی میں بٹھاری آپ کی والدہ وہاں پہ رہتی ہے میری والدہ وہاں پہ رہتی ہے کراچی میکiren میں اچھا اور آپ کی بہن وہاں پہ کیا کرتی تھی میری بہن وہاں کارلر کی جاؤب کرتی تھی وہ ایک پڑی لکھی عورت دڑکی تھی تو وہ پھر تشدد والا معاملہ کیا پیشا ہے جو تھپڑ اس کو مرے جا رہے ہیں وہ پولیس آلکار کی جانب سے اس حوالے سے کوئی آپ کو معلوم آتا ہے اس کے ساتھ جو بچے ہیں ان بچوں نے بتایا یہ کہ پولیس والے نے اس کو تنگ کیا اور کراہ وغیرہ مانگا مطلب اس کو تنگ کر رہا تو وہ اس نے اپنا بچاؤ کیا اور اس نے گندی نگاہ رکھی اور اس کو چپیڑیں مارنے شوری کر دی بہت مارا اس کو اور گسیڑ کے لے گیا کہیں گسیڑ کے لے گیا ہاں کہیں لے گیا وہ بہت افسوس ہوئے مانگی تھانک کا دو پتہ چلیا تسے کتنے سی اس ٹیم کراچی سی کراچی سی میں اس کو کچھ بٹھایا اس نے پیسے اپنے نکالے نہیں نکالے نکال کے میں بچوں کے ساتھ اس کو بٹھائے میں بیٹھ جائیں پولیس والے وہ آگیا میں ادھر نہیں بیٹھو اسی ٹی کوئی کسی اور کی اس نے بولا ابھی ہم بیٹھے ہیں کوئی آگئے تو وہ اٹھ جائیں گے وہ بیچاری کو جیسے دھکے مار رہا ہمار تیرے پاس پیسے نہیں ادھر جا ادھر جا ادھر بیٹھ اس نے بولا میرے پاس پیسے اللہ دے گا میرے میں پھون کیا آ جاتے میرے کو بیٹھ نہیں دی کوئی بھی آگئے میں اٹھ جائیں وہ تو لڑکیاں ہیں یا کوئی بڑی عورتیں بار گریند لوگ وہ بیچاری کو روزے کے ساتھ تھی گندی نگم رکھی یا کچھ کی اس نے تھوک تھا کی اس کو پر ہٹ جا میرے آگئے یہ بھی ایسے کیا ہے تو اس نے اس کو اسی ٹان مار نہیں لگیا مار مار تباہی لائی تباہی لائی تباہی لائی ایسی وہاں پھر بولا کہ جس نے گاڑی سے گر گئے ہم نے بولا اللہ تا حکم مہان لیا ہے کیا کہیں گے آپ حکم کی داری میں بول رہی ہیں کہ مینت ہے میری میرے کوئی نصاب چاہیدہ میرے کوئی کچھ بھی نہیں چاہیدہ مریم تو نہیں واپس آئے گی مگر میرے کوئی نصاب چاہیدہ اس کی قبر سکون ہوئے گا کہ میرا کسی نے کچھ کیا ہے نہیں پتا چلتا تو پھر صبر کر گئے جب پتا چلتا تو پھر بینا بھرا ہوا کام میں گئے میرے ساتھ دے گا بس میری منت ہے کہ میرے کوئی نصاب دے گا